ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے دیٹس انڈیا چائنہ ریلیشنز اس میں ہم جو فوکس رکھیں گے وہ جو ہسٹری ہے انڈیا چائنہ کی ریلیشنز میں کس طرح سے اس کی ٹریجکٹری ہے سپیشلی آفٹر نائنڈین فٹی نائن جب چائنہ میں کومنیسٹ ریولوشن آ گیا اور وہاں پہ ایک کومنیسٹ گورنمنٹ اشٹیبلش ہو گی اور اس سے پہلے دو سال پہلے ہندوستان آزاد ہوا تھا ہندوستان ایک آزاز ریاست بن گئی تھی تو جو ہم کہیں گے کہ ایک ساتھ ہی یہ جو ریپبلکز دو تھی جو چائنہ اور انڈیا ایک ساتھ سے ہم کہیں گے ایک طرح کی امرج ہو گئی اور اس کے بعد کیا ٹریجکٹری رہی ان دو کے درمیان آپسی ریلیشنز میں یا جو آپس میں انہوں نے ریلیشن کریئٹ کی کس طرح سے رہی اور اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے کہ کن کن ایریاز میں آج بھی چائنہ اور انڈیا آپس میں کوپریٹ کرتے ہیں اور ان دو کنٹریز کے درمیان کون سے ایسے ایشیوز ہیں جن پر ڈسپیوٹ ہے اگر ہم بات کہیں گے ایک اپریل 1950 میں جب چائنہ میں کومنیسٹ ریولوشن آ گیا تو اس کو صرف کومنیسٹ گورنمنٹس نے ریکوارگنائز کیا ایز اینڈیپینڈنٹ کنٹری اور انڈیا ایسی پہلی نان کومنیسٹ کنٹری تھی جس نے چائنہ کو ریکوارگنائز کیا ایز اینڈیپینڈنٹ کنٹری اور اس کے بعد جو پرائیم منسٹر آف انڈیا تھے جواللہ نہرو وہ اس نے وزٹ کیا 1954 میں چائنہ کو جہاں پہ وہ ایک فیمس کوٹیشن نہروی کے ساتھ ایسوشیٹ کی جاتی ہے کہ اس نے بولا ہندی چینی بھائی بھائی کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہے اور ہماری جو ریلیشن ہوگی نہروی اس کو لگا کہ اس کے بعد وہاں پہ جو پنشل ایگرمنٹ ہوا جس ایگرمنٹ کے اطاحت دونوں کا انٹریز نے کہا کہ ہم جو آپس میں اپنی جو اندرونی معاملات ہیں اس میں نان انٹرفیر نہیں کریں گے آپسی جو ساورنٹی ہے اس کو ریسپیکٹ کریں گے یا آپس میں جو کوپریشن کریں گے یعنی ایک کل ملاکہ جو شروعات ہوئی تھی ریلیشنلز کی وہ بہت زیادہ اپٹمیسٹک تھی مگر جو وہ اپٹمیسٹک ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چلا 1962 میں چائنہ نے ہندوستان پہ لڈاک میں اٹیک کیا اور ہندوستان کی بہت زیادہ ٹیرٹری کو اکیپائی کیا لگ داخل میں جو اکسائچین ایریا ہے وہاں پہ اگریشن کیا کیونکہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان بہت زیادہ الگ وہ تین ہزار کلومیٹر کی بونڈری ہے اور جو یہ بونڈری ہے وہ کلیرلی مارکٹ نہیں ہے کہ کولنیل لگے سے ہم کہیں گے جہاں پہ دونوں کنٹریز ڈسپیوٹ کرتی ہے دونوں کنٹریز جو بارڈرز کو تو کہاں کہاں سے جو بارڈر کی لائن ہے کہاں سے جا رہی ہے اگری نہیں کرتی ہے تو نتیجہ کیا ہو گیا 1962 میں جو بار ہوتا ہے جہاں پہ انڈیا کی ٹیرٹری پہ کنٹرول یا قبضہ کیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے جو آپسی ریلیشنز ہیں ان میں فریز آ جاتا ہے جو ریلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ لو آتی ہے انٹل 1979 جب جانتہ گومیٹ آگئی تو اس وقت جو پارن منسٹر آف انڈیا تھے وہ جو آئیس تھا اس کو بریک کیا اس کے بعد 1988 میں جو لینڈ مارک وزٹ کی تھی جب پرائیو منسٹر راجیو گاندے نے چائنہ میں وزٹ کیا اور کوشش یہ تھی کہ جو یہ ایشن گینٹس ہیں چائنہ اور انڈیا انڈیا جو کہ ایشن ایشن میں بڑے پاورز مانے جاتے ہیں کہ ہم جو آپسی ریلیشنز ہیں اس کو ڈائیورسیفائی کریں گے بہت الگ الگ ایریاز میں ہم آپس میں کوپریٹ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے جوائنٹ ورکنگ گروپ بناتے ہیں جس میں ایک تو جوائنٹ اور دوسرا جوائنٹ ایکنومک گروپ دونوں گروپ اس کا یہ مستہ ہے کہ کس طرح سے چائنہ اور انڈیا اپنی جو ریلیشنز ہیں اس میں پھارورڈ کر سکتے ہیں یا آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد 1993 میں جب پرائیو منسٹر نرسی ماراؤ چائنہ جاتے ہیں وہاں پہ جو ایگرمنٹ ہوتا ہے یہ وہ لائن ہے جو چائنہ اور انڈیا کو ڈیوائیڈ کرتی ہے تو وہاں پہ ایگرمنٹ ہوا ہے کہ ہم پیس اور امن رکھیں گے ابھی تک اور جب تک کہ بارڈر جہاں پہ بھی ڈاؤٹس ہیں جہاں پہ بھی آپسی ہم آپسی کانفلکٹ ہے اس کو ہم پیسفلی ریزالو کریں گے تو کانفیڈنس بیلڈنگ میچرز اور اس کے بعد اس کے بعد بہت سارے ریگلر ویزیٹس ہوتے ہیں جو انڈیا کا پریزیڈنٹ ہے چائنہ کا پریزیڈنٹ انڈیا کا پرائم منیشنر چائنہ کا پرائم منیشنر ریگلرلی ویزیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ہم کہیں گے ایک طرح کی منیجل ریلیشن اچھی نہیں کہیں گے 2017 تک لیکن 2017 سے پھر جو ریلیشنز میں وہ گراب جو ہے نیچے کی طرف جاتا ہے ریلیشنز میں تناؤ آ جاتا ہے جب ڈوکلام میں سٹینڈ آف ہوتی ہے جو بوٹان اور چائنہ کے درمیان بات رہے ہیں جہاں پہ انڈیا ملیٹری اور چائنیز ملیٹری کے درمیان سٹینڈ آف ہوتی ہے اور اس کے بعد گلوان ویلی میں جب ایگریشن چائنہ کرتا ہے رہا ہوں 20 جو انڈیا ملیٹری پرسنل ہیں ان کی تیتھ ہو جاتی ہے اور چائنہ کی بھی جہاں پہ کیجویلٹیز ہوتی ہے تو ایک طرح کے لویشٹ پوائنٹ پھر سے بن جاتا ہے چائنہ اور انڈیا کی ریلیشنشپ میں یعنی جو پوزیٹیو اپٹیزم میں پہلے سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد جو ڈپ آ گیا ریلیشنز میں اس کے بعد 39 کے بعد جب پولڈ وار ختم ہو گیا تو پھر سے وہ جو گراف ہے اوپر کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد جب 2017 میں جو ڈوکلام میں ایشو ہوا اور گلوان ویلی میں جو لاسٹ یا ایشو ہوا 2020 میں تو جو ریلیشنز میں وہ پھر سے نیچے کی طرف جاتی ہے تو اگر ہم ڈائرک منشنز دیکھیں گے انڈیا چائنہ کی ریلیشنز میں اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلے جو ایکنومک ریلیشنز میں چائنہ اور انڈیا کی درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ ایک طرح کی وائبرنٹ ایکنومک ریلیشنز ہم کہیں گے چونکہ بہت بڑی ایکانومیز ہیں امرجنگ ایکانومیز ہیں چائنہ اور انڈیا کی اور ان کے درمیان جو آج ٹریڈ چل رہا ہے that is more than 100 بلین ڈالر اور ان ٹرمز اپ گوڈڈس چائنہ جو ہے جو ہے جو ہے ٹریڈنگ پارٹنر ہے انڈیا کا اور بہت ساری چائنیز کمپنیز جو ہے وہ انڈیا میں کام کر رہی ہے لائک زیامی ویوو ان کے بہت زیادہ بڑا ایک بزنس ہے چائنیز کمپنیز کا انڈیا میں اور انڈیٹرن چائنہ بھی ایک بہت بڑا مارکٹ ہے انڈیا گوڈس کے لئے لائک ڈائیمنڈ کارٹن آئرن اور جو ہم ایکسپورٹ وہاں پہ کرتے ہیں اور ڈسپائٹ ہمارے جو کلیشز 2017 سے انڈیا اور چائنہ کے درمیان جا رہے ہیں جو ٹریل ریلیشنز جو ایکنومک ریلیشنز وہ زیادہ سفر نہیں ہوئی ہے حالہ کیا 2017 کے بعد بہت ساری کمپنی جو چائنیز کمپنی ان کو گورنٹ آف انڈیا نے بند کیا ہے ٹک ٹاک کو بند کیا ہے اسی طرح سے ہوا ہے جو فائیو جی ایک موبائل فون کمپنی ہے اس کو بین کیا گیا ہے لیکن کل ملا کے جو ایکنومک ریلیشنز وہ بہت زیادہ سموٹلی اور بہت زیادہ جو وولیوم ہے ٹریڈ کا ایکنومک ریلیشنز کا ہائی ہے اس کے بعد اگر ہم کلچر ریلیشنز کی بات کریں گے تو کلچر ریلیشنز کی جو بات ہے انڈیا اور چائنہ کی وہ جو کہانی ہے وہ بہت لمبی کہانی ہے اگر ہم بودیسزم کہیں گے چائنہ میں بہت سارے علاقے میں جو بودیسزم ہے یا بودیسزم تھا اس کا جو اثر ہے انڈیا سے امرج ہوا تھا بودیسزم اور اس کے علاوہ جو بولیوڈ موویز چائنہ میں بہت زیادہ پاپلر ہے چاہے سکسٹیز ہو سیونٹیز ہو یا آج کل بھی جو انڈیا بولیوڈ موویز ہے بہت زیادہ بزنس چائنہ میں کرتی ہے اور انڈیا نے بہت سارے جو انشنٹ بودیس چیمپلز چائنہ میں ان کو ریکنس کیا ہے اسی طرح سے اگر ہم یوگا کہیں گے یوگا چائنہ میں آج بہت زیادہ پاپلر ہوتا ہے بلکہ جب یوگا دی جون 21 کو ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا اس کا جو سپان سر تھا وہ چائنہ تھا یعنی کلچر ریلیشنز میں بھی چائنہ اور انڈیا کی جو ریلیشنز ہے وہ ایک سموت رنوے پہ چل رہی ہے اگر ہم کہیں گے اس کے بعد جو ایڈیوکیشن ریلیشنز کی بات کریں گے انڈیا اور چائنہ میں جو ایڈیوکیشن ایکشنج پروگرام ہے 2016 سے ایک اگریمیٹ بازائب تا ہوا تھا 2006 میں رادر تو اس کے تحت انڈیا اور چائنہ ایڈیوکیشن رومین میں کوپریر کر رہے ہے اس کے تحت جو پچیس سٹوڈنٹ چائنہ کے انڈیا میں پڑھتے ہیں اور انڈیا کے سٹوڈنٹ وہاں پہ پڑھتے ہیں بہت سارے انڈیا سٹوڈنٹ جو ہے وہ چائنہ میں پڑھتے ہیں بلکہ 2016 17 اگر چائنہ اور انڈیا کی ریلیشنشپ میں وہ ہے انڈرنیشنل آپ پڑھتے جو انڈرنیشنل لیون پہ انڈیا اور چائنہ کوپریٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو انڈرسٹ ہیں وہ کنورج ہوتے ہیں بہت سارے ایشوز پہ بہت بہت چائنہ اور انڈیا یہ جو انڈرنیشنل ایکنومک آرڈر ہے اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اس کو ریفارم کرنا چاہتے بلکہ جو ورلی بینک چائنہ اور انڈیا نے جو برکس ایک فورم ہے جس میں برازیل رشیہ انڈیا اور چائنہ اور ساؤت افریقہ ہے جہاں پہ یہ جو بلاک سے ایک بلاک بنایا ہے ان امرج کنٹریز لے اور جس کو آج برکس بینک بھی کہتے ہے جہاں پہ انڈیا اور چائنہ کو اپریٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم فنڈنگ کر سکتے ہیں اپنی کنٹریز کو اسی طرح سے کلائمیٹ ڈیلیبریشن پہ جو ویسٹرن ڈیمانڈ ہے اور چائنہ اور انڈیا کی ہوتی بہت چائنہ اور انڈیا یہ چاہتے ہے کہ اگر ہم جو کارگو ہیڈرن فیولز ہے یا ان کی جو پروڈکشن ہے اس کو ہم کم کریں گے اس کے لئے چائنہ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے انڈیا کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے اسی طرح سے رشیہ کے ساتھ دونوں کنٹریز ہو گئی تھی تو چائنہ اور انڈیا نے ایسی کیا تو کون ملا کہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ ایسی انٹریسٹ ہے کیونکہ ایمرجن اکانومیز ہیں جو چلینجز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ سیم ہیں تو انٹریسٹ ہوتی ہے تو ان ایریا میں چائنہ اور انڈیا کے درمیان کوپریشن ہے مگر جو کوپریشن کوپریشن سے زیادہ ابھی چائنہ اور انڈیا کی ریلیشنشپ میں وہ زیادہ آئیس ہے بہت زیادہ تناؤ ہے ریلیشن کے درمیان وہ بہت سارے ایشیوز ہیں جہاں پہ کنٹنشن ہے چائنہ اور انڈیا کے درمیان سب سے پہلے جو بڑا دسپیوٹ ہے وہ ہے بارڈ دسپیوٹ کیونکہ کلیرلی ڈیمارکیٹڈ بارڈ نہیں ہے ایک کالینیل لگیسی ہے جو لائن کہاں سے گزرتی ہے چائنہ کا ایک پرسپشن ہے انڈیا کا دوسرا پرسپشن ہے انڈیا کے بہت سارے علاقے کو چائنہ کلیم کرتا ہے یہ میرا سارے سے اور چائنہ کے جو لگہ کے جو آریا سے وہ انڈیا ٹیرٹری ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو ہے وہ سٹیپل ویزا ہے جو چائنہ ہیں جمہ کشمیر کے سٹیزن اور ارنی پردیش کے سٹیزن اس کو نارمن ویزا ایشو نہیں کرتی ہے بلکہ ان کے لئے طرح کے ٹیمپوریری ویزا کی ان کو لگتا ہے کہ اسی لئے وہ سٹیپل کر کے ویزا یعنی نارمن ویزا ایشو نہیں کرتی جبکہ 2011 میں جمہ کشمیر کے سٹیزن اس کو نارمن ویزا ملتے ہے لیکن جمہ پردیش کے سٹیزن اس کو ابھی بھی ویزا ملتے ہے اور جس کو جو انڈیا ہے وہ ریفیوز کرتا ہے اور فروٹسٹ کرتا ہے کہ تیسرا ایشو ہے جو انڈیا سپورٹ کرتا ہے تبت پہ تبت ایک آٹونامس تیریٹری تھی لیکن 1980 میں چائدہ کے جو ٹروپ اسے وہ انویر کرتے ہے اور تبت کو اپنا حصہ بناتے ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ایک اپریزن ہوتی ہے 1950 میں جو پھوٹی انتدلائی لامہ ہے وہ وہ وہاں سے بھاگتے ہے اور انڈیا میں پناہ لیتے ہے اور انڈیا اس کو سیاسی پناہ دیتا ہے اور وہاں پہ ایک ایک گورنمنٹ بناتے تھے جسے سینٹرل تبت ایڈمیسٹریشن یا تبیتین گورنمنٹ ان ایک زائر تو اس سپورٹ کو ماؤزی رنگ ایکیوز کرتا ہے انڈیا کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے ریمیسٹ کو انڈیا جو چائنیز 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 کی سورنیٹی اور چائنیز انٹرنل ایڈیویر میں انٹرفیر کرتا ہے اور آج بھی جو انڈیا کی ڈیمان ہے جو تبیت کہ تبیت ایک ڈیسپیوٹ ڈیریٹری ہے اور ابھی بھی جو دلائی لامہ ہے جو کہ سپریچ وال لیڈر ہے تبیتین پیپل کی جہاں پہ بدیزم ہے ان کو آج بھی انڈیا میں ہے اور آج بھی بازار کا جو ان کی ایکزائل گورنمنٹ انڈیا میں کام کر رہی ہے تو یہ ایک کنڈنشن ہے بیٹوین چائنہ اور انڈیا کی ریلیشن شپ میں اور جو نیکش ہے وہ ہے سٹرنگ پرلز کیا ہے کی بیسی چائنہ نے انڈیا اوشن میں انڈیا کے ایراؤن بہت ساری بیس دیولپ کی ہے ایک طرح کی بیس ہلانکہ انڈیا چائنہ ان کو کہتا ہے کہ یہ جو ہے ایک سلک روٹ جو ہم کہیں گے ایک طرح کا ٹریڈنگ روٹ ہوگا اور بہت تک کچھ بناتے ہیں بہت 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 جیسا کہ پاکستان کی بات کہیں گوادر پورٹ کو ڈیولپ کیا اسی طرح سے سری چائنیز شپ محمد تو امہ بیٹا ہوا ہے اسی طرح سے چٹا گان میں ایک پورٹ ڈیولپ کر رہا ہے چائنہ تو انڈیا کیا یہ ماننا ہے کہ جو یہ بیس بنا رہا ہے اس کا کوئی اکنومک ریزن نہیں ہے بلکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ انڈیا کو انڈیا پرشور کرنے کے لئے انڈیا کو انڈیا کرنے کے لئے یہ چائنہ کی ایک policy ہے تو یہ ایک بنا کنٹنشن ہے چائنہ اور انڈیا کی ریلیشن شپ میں جس کو سٹرنگ پر لز بھی کہتے ہے کہ چائنہ دیلیبری ان ایریاز کو ڈیولپ کر رہا ہے ان اپنی بیس بڑھا رہے بیچ میں جاتا ہے اور جو انڈیا تیریٹری ہے وہ ایک illegal occupation وہاں پہ ہے یہ ایک جو قوریڈور ہے یہ ایک اٹیک ہے انڈیا ساورنیٹی پہ اور چائنہ بہت ساری ڈیولپ کنسٹرکٹ کر رہا ہے جو برہم پترہ جسے انڈیا میں کہتے ہے جب چائنہ میں سنگ پو کہتے ہے جو تیبت میں جو ریور سٹارٹ ہوتا ہے اور چائنہ اس ریور سے جو اس آسام کا جو علاقہ ہے وہاں پہ برہم پتر ریور ہے لیکن چائنہ وہاں برہم پتر ریور ریور کی وار چاہتا ہے سٹور کرنا چاہتا ہے انڈیا کی یہ جمار ہے وہ انڈیا پہ ہوگا یہ بھی ایک بورا کنٹنشن چائنہ اور انڈیا کے درمیان بن چکا ہے کنکلوجن میں کہا جاتا ہے کہ ایشہ کی جو انڈیا اور چائنہ کے ہاتھ میں چونکہ بڑے اکنومک جینٹ ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ پٹنشل ہے اگر یہ آپ سی رشتے مینیشت کر سکتے ہے جو دیفرنس ہیں ان کو پیسفلی رزالو کر سکتے ہے سو دیٹ سیچوییشن 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 پر آل پیپل لیویگ آشن کنٹیننٹ تھنک